اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہو وحید وزیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈے میں ہم بات کریں گے فیزیکل فورس تیوریز ایباؤٹ ایسینڈ آف سیپ دیکھو ایسینڈ آف سیپ جو ہے اس کے بارے میں تری تیوریز جو ہے پیش کیے گئے ہے کہ ایسینڈ آف سیپ جو ہے وہ پلانٹ بڈی میں یعنی کہ فرام دروٹ اپ ٹو دلیوز کیس طرح مومنٹ کرتے ہیں تو جو فرسٹ تیوری ہے وہ ہے وائٹل فورس تیوریز جس کو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے روٹ پریشر تیوری جس کو بھی میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں اور ترڈ ون ہے فیزیکل فورس تیوریز جس کو میں اس ویڈے میں ڈسکس کروں گا تو فیزیکل فورس تیوریز جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسینڈ آف سیپ کی جو مومنٹ ہوتے ہیں پلانٹ بڈی میں روٹ سے ٹو دلیوز ہاں اس میں فیزیکل فینامینا جو ہے وہ انوارڈ ہے یعنی کہ پلانٹ بڈی کے جو لیوینگ سیل ہوتے ہیں اس میں سرٹین فیزیکل فورسی جو ہے وہ ڈیویلیب ہو جاتے ہیں جیس کے طرح پیرہ ایسینڈ آف سیپ جو ہے وہ روٹ سے اپ ٹو دلیوز ہاں مومنٹ کرتے ہیں تو دیار آرہاں فور فیزیکل فورس تیوریز ہیں تو جو فرسٹ ون ہے وہ ہے کیپیلری فورس تیوری تو ہم پہلے کیپیلری فورس تیوری کو لیتے ہیں کہ یہ کیا بتاتی ہے ہمیں تو کیپیلری فورس تیوری جو ہے اس کو پروپوسٹ کیا تھا ایک سائنٹیسٹ نے جیس کا نام تھا بوہمہ ایٹین زیرو نائن میں اس کو پروپوسٹ کیا تھا کیپیلری فورس تیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زائلم ویسل جو ہے اس میں کیوٹیز ہوتے ہیں اور اس کیوٹیز میں کیپیلری فورسیز جو وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں آپ لوگاں کیپیلری فورسیز کو جانتے ہوں گے اور یہ کیپیلری فورسیز جو یہ خاص کرتی ہے اپر مومنٹ آف ایسن اف سیپ اندہ پلانٹ بڑی یعنی کہ فرام روٹ اپ ٹو دی لیوز یعنی کہ فر ایزامپل یہ ہمارے ساتھ زائلم ویسل ہیں یہ کیوٹی ہیں تو اس کیوٹی میں کیپیلری فورسیز جو وہ ڈیویلپ ہوں گے جس کے طور پیرہ وٹر جو وہ آپ پر مومنٹ کریں گے یعنی کہ روٹ سے اپ ٹو دلیوز یا آپ پر یہ پوائنٹ بھی یاد رکھے وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کیپیلری فورسیز جو یہ زائلم ویسل میں ڈیویلپ ہوں گے کیونکہ ہم نے اپجیکشن میں اس کے بارے میں بات کرنی ہے اب ہم آتے ہیں کہ کیپیلری فورسیز پر جو اپجیکشن ہوئے تھے وہ کی اس طرح تھے تو جو فرسٹ اپجیکشن اس پر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کیپیلری فورسیز جو ہے اس کے لئے فری سرفیس کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن پلانٹ بڑی میں فری سرفیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس کا کیا مطبع ہوا اس کا مطبع یہ ہوا کہ زائلم میں جو وٹر ہوتے ہیں یعنی کہ ایسٹو او وہ سائل کے وٹر کے ساتھ ڈارے کا کانٹیک میں نہیں ہوتے ہیں تو کیس طرح کیپیلری فورسیز جو یہ ایسین افسیب کی جو اپر مومنٹ ہے وہ کاس کرتی ہیں فرسٹ اپجیکشن اس پر یہ ہوا سیکنڈ اپجیکشن اس پر یہ ہوا کہ جیمنوسپرم جو ہے اس میں زائلم ویسل جو ہے وہ کمپلیٹلی اپسن ہے اس میں جو کنڈیکٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ ٹریکیڈ ہے اور یہاں پر بوہم نے ہمیں بتا ہے کہ یہ کیپیلری فورسی جو ہی یہ زائلم ویسل میں ڈیویلیپ ہوں گے لیکن جیمنوسپرم میں ویسل تو کمپلیٹلی اپسن ہے ٹریکیڈ پریزن ہے تو پھر جیمنوسپرم میں کیس طرح کیپیلری فورسی جو وہ ڈیویلیپ ہوں گے جو ایسین افسیب کی اپر مومنٹ جو ہے پلانٹ بڑی میں اس کو کاس کریں سیکنڈ اپجیکشن اس پر یہ ہوا ترڈ جو اپجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کیپیلری فورسی جو ہے یہ ایسین افسیب کی اپر مومنٹ جو ہے پلانٹ بڑی میں وہ کاس کرتی ہیں لیکن وہ سیرفان کچھ سنٹی میٹر تک لیکن اس طرح پلانٹ بھی موجود ہے جس کی ہائیڈ جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتی ہے کئی کئی میٹرز تک ہوتی ہیں تو اس پلانٹ میں کیس طرح پیر کیپیلری فورسی جو ہے یہ ایسین افسیب کی اپر مومنٹ کو کاس کرے گی تو یہ تین اپجیکشن اس پر ہوئے جیس کا وہ ہم کے ساتھ کوئی آنسر نہیں تھا جس کے نتیجے میں پھر یہ تیوری جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دی گئے تو سیکنڈ جو تیوری ہے وہ ہے ایمبیبیشن تیوری تو پہلے تو ہم ایمبیبیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ایمبیبیشن کیا ہے یاد رکھیں ایمبیبیشن جو ہے یہ ٹائپ ہے ڈیفیوزن کا جب کوئی سالیڈ آرہ کولائیڈ سبسٹانس وٹر کو ایبزرب کریں تو اس پراسز کو ہم نام دیتے ہیں ایمبیبیشن یہاں پر ایمبیبیشن تیوری کا نام اس لئے دیا ہے کہ اس تیوری میں ہم بات کریں گے یہاں پر جو زائلم ویسل کے جو والز ہوں گے وہ تو سالیڈ ہے وہ وٹر کو ایبزرب کریں گے اس لئے اس کو یہ نام دیا ہے تو یہ جو تیوری ہے اس کو پروپوسٹ کیا ایک سائنٹیسٹ نے جیس کا نام ہے سیکسن ایٹین سیونٹی ایٹ میں اس کو پروپوسٹ کیا تھا تو ایمبیشن تیوری جو ہے یہ کیا ہمیں بتاتی ہے ایمبیشن تیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایسین اف سیپ کی جو اپر مومنٹ ہوتی ہے پلانٹ بڑی میں یعنی کہ فرم روٹ اپ ٹو دلیوز وہ ایمبیشن پریشر اور ایمبیشن فورس کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ بھی سیکس نے اس تیوری میں کہا تھا کہ یہاں پر جو اپر مومنٹ ہوگی پلانٹ بڑی میں ایسین اف سیپ کی وہ زائلم ویسل کے جو کیویٹیز ہوں گے اس میں نہیں ہوگی بلکہ زائلم ویسل کے جو والز ہوں گے اس کے طرح ہوگی فر ایزام پھلا یہ ہمارے ساتھ زائلم ویسل ہیں یہ اپر پارٹ ثابتہ پلان ہے تو یہ کیویٹی ہے زائلم ویسل کے والز ہیں تو سیکس نے یہ کہا تھا کہ ایسین اف سیپ کی جو مومنٹ ہوگی وہ ایسا کیویٹی کے تروں نہیں ہوگی بلکہ یہ جو والز ہیں زائلم ویسل کے ایس کے تروں ہوگی تو سیکس نے یہ کہا تھا لیکن اس پر اپجیکشن اس طرح ہوا کہ سائنٹیسٹ نے جب ایکسپیریمنٹ کی اس نے ایسا کیویٹی کو برن کیا گیلاتین کے تروں گیلاتین کیا یہ پروٹین ہے یا اے آر کے تروں تو جس کے نتیجے میں یہ اپر پارٹ جو ہے پلان کی وہ ویلٹ ہو گئی تو اس سے سائنٹیسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ کیویٹی جو ہے اس کے تروں ویٹر کی اپر مومنٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کے تروں ویٹر کی اپر مومنٹ نہ ہوتی تو پھر یہ اپر پارٹ جو ہے وہ پلان کی یہ ویلٹ نہ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر اس تیوری کو بھی ریجیٹ کر دی گئی ہیں تر جو تیوری ہے وہ ہے اٹموسفیرک پریشر تیوری تو اٹموسفیرک پریشر تیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایسین آف سیپ کی جو اپر مومنٹ ہوتی ہے فرام روٹ اپ ٹو دلیوز وہ اٹموسفیرک پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں فاریظامپل یہ ہمارے ساتھ ایک پلانٹ ہے یہ اس کی لیوز ہے تو اٹموسفیرک پریشر تیوری ہمیں بتاتی ہے کہ فار ایزامپل یہاں سے سٹومیٹا کے تروں وٹر کی ٹرانسپائیریشن ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہاں پر گیپ جو ہے وہ پروڈیوز ہو جائے گی اور اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے وٹر جو ہے وہ یہاں سے مومنٹ کریں گے یہاں تک اور اس گیپ کو پورا کریں گے تو اسی طرح ایسے ناف سیپ کی آپ پر مومنٹ ہوتی ہے پلانٹ بڑی میں یہ اٹموسفیرک پریشر تیوری ہمیں بتاتی ہیں لیکن اس پر بھی اٹموسفیرک پریشر جو ہے اس کے لیے فری سرپیس ہوں تا ہونا ضروری ہے لیکن پلانٹ بڑی میں فری سرپیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور سیکنڈ اپجیکشن اس پر یہ تھا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اٹموسفیرک پریشر جو ہے اس کے ترو ایسے ناف سیپ کی اپر مومنٹ ہوتی ہے پلانٹ بڑی میں لیکن کچھ سنٹی میٹر تک اور ایسے پلانٹ بھی موجود ہے جس کی ہائٹ جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتی ہے سیپ کی جو اپڑ مومنٹ ہے اس کو کاس کرے گی تو یہ اس پر اپجیکشن ہوئے جس کے نتیجے میں یہ تیوری بھی ریجیکٹ ہو گئی تو فورت ون تیوری جو ہے وہ ہے ٹرانسپائریریشن پول اینڈ ایڈہیشن کوہیشن آف وٹر تیوری اس تیوری کو پروپوز کیا تھا تو سائنٹیسٹ نے ایک کا نام تھا دیکزان اور دوسرے کا نام تھا جولی ایٹین نائنٹی فور میں اس کو پروپوز کیا تھا اور پیر نائنٹی نائنٹی فور میں دیکزان نے اس تیوری کو اور بھی موڈیفائیڈ کیا تو یہ تیوری ہمیں کیا بتاتی ہے یہ تیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایسین آف سیپ کی جو مومنٹ ہوتی ہے یہ ٹو فورس کی کمبینیشن سے ہوتی ہے اور ایک فورس ہے ٹرانسپائریشن پول اور دوسرا ہے ایڈہیشن کوہیشن فورس یہ ٹو فورس جو یہ کمبائن ہو جاتے ہیں جس کے تروں پیر ایسین آف سیپ کی مومنٹ ہوتی ہے تو پہلے ہم ٹرانسپائریشن پول کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹرانسپائریشن پول کیا ہے اس کے بعد ایڈہیشن کوہیشن فورس تو ٹرانسپائریشن پول جو ہے پول کا مطلب ہے گسیٹنا اور ٹرانسپائریشن آپ لوگوں کو پتا ہے تو ٹرانسپائریشن پول جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب لیف کی میزوفیل سیل جو ہے اس سے ایسٹو او جو ہے یہ لاز ہو جائے یعنی ٹرانسپائریشن ہو جائے سٹومیٹا کے تروں تو لیف کے میزوفیل سیل جو ہے وہ لیف کے زائلم ویسل سے وٹر کو ریسیو کر لیتے ہیں زائلم ویسل سے اور پیر زائلم ویسل جو ہے وہ اس لیف کے میڈریپ سے وٹر کو ریسیو کر لیتے ہیں یہ کیا ہے لیف کا میڈریپ ہے یا مینوینہ اس سے وٹر کو ریسیو کر لیتے ہیں اور یہ میڈریپ جو ہے یا مینوینہ یہ پیر وارٹر کو ریسیو کر لیتے ہیں اس سٹاک آر پیٹیول سے اور یہ سٹاک آر پیٹیول جو ہے یہ پیر وارٹر کو ریسیو کر لیتے ہیں اس سٹیم سے اور سٹیم جو ہے یہ وارٹر کو ریسیو کر لیتے ہیں لور ریجن سے اور پیر یہ سٹیم کی جو لور ریجن ہے وہ وارٹر کو ریسیو کر لیتے ہیں روٹ سے اور روٹ جو ہے وہ پیر سائل سے تو اسی طرح یہ پراسیس جو یہ جاری رہے گا جس کو ہم کہتے ہیں transpiration pole یعنی کہ یہاں پر transpiration ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں سائل سے water جو یہ آپ پر moment کریں گے from root up to the leaves تو second جو ہے وہ ہے adhesion cohesion force یعنی کہ ایک تو یہ force جو یہ involved ہے دوسرا ہے adhesion cohesion force تو پہلے تو ہم cohesion اور adhesion force کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہے دیکھو cohesion force جو ہے force of attraction between water molecule is called cohesion force یعنی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک water molecule ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چھوٹا ہے تو اس کے درمیان جو force of attraction ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ bonding ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں cohesion force اور adhesion force ہے یہ force of attraction between water molecule and molecule of other object وہ سائل بھی ہو سکتے ہیں xylem vessel بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم نے xylem vessel کی بات کرنی ہے تو یہاں پر ہم اس طرح کہیں گے کہ adhesion جو یہ کیا ہے force of attraction between water molecule and silolose of selolose of xylem vessel یعنی کہ xylem vessel کے selolose جو xylem vessel ہوتے اس کے درمیان اور water کے درمیان جو force of attraction ہے اس کو ہم کہتے ہیں adhesion force تو یہاں پر adhesion cohesion force ہے اس میں water کی upper moment کی اس طرح ہوگی تو یہ جو red color سے میں نے show کی ہے یہ water molecule ہیں یہ cohesion force کے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ ہوتے ہیں اور یہ water molecule یہ for example آپ لوگ انہیں consider کرنا ہے کہ یہ کیا ہے یہ xylem vessel کے selolose ہے یہ silolose تو یہ molecule جو ہے یہ adhesion force کے اس xylem vessel کے selolose کے جو silolose ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح بانڈ ہوتے ہیں اٹھیج ہوتے ہیں تو جب یہاں سے transpiration ہو جاتی ہے leaf کے mesophil sel سے تو یہاں پر tension جو ہے وہ create ہو جاتی ہیں اور یہ tension جو ہے down جاتی ہے جیس کے طرح یعنی کہ جب یہ water molecule release ہو جائے transpiration کے طرح تو یہ water molecule کوشش کرے گی کہ وہ یہاں آ جائے اور یہ اس کی جگہ پر آ جائے اور یہ اسی طرح اس کی جگہ پر اور یہ اسی طرح اور سائل سے اسی طرح یہ moment جو یہ جاری ہوگا تو اس کو پھر ہم کہتے adhesion cohesion force یعنی کہ اس تیوری میں transpiration pool اور cohesion force جو یہ combine ہو جاتے ہیں جس کے طرح essence of sept کی upper moment ہوتی ہے from root up to the leaves اور پھر یہ successful تیوری ہے جو اس and off shape جو اس کو explain کرتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک یو اینڈ خدا حافظ